اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی گیس سب کچھ مہنگا اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے ان کے پاس رستہ کیا ہے خان صاحب کو فارغ کرنا کیسے فارغ کریں گے اس کو زندگی موت والا کے ہاتھ میں تو کبھی ایڈیالا کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں کبھی بارود والے ہم ایمین ایز ایم پی ایز مرتے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ہم ایڈیالا کے باہر سے دور دور جائمرز لکے ہوتے ہیں گاڑی ہماری دور کھڑی ہوتی ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے بچہ جہشک گرد پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے مزاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ قیمت معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اور ہر پاکستانی نے پچھلے ہفتے جس طرح حمید الحق صاحب نے بتایا جب ججانوں کا خط آ گیا اس میں کیا لکھا تھا ہم نے آپریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں برہنہ کیا گیا ہمارے خواتین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہمارے بہنوئیوں کو الیکٹرک شاکس تیئے گئے اس کا جواب کیا آیا ملک جوڑنا کوئی چاہتا اگر ملک دوست ہوتا تو بیٹھ کے بات کرتا جرگہ کرتا صلح صفائی کرتا مسئلے کو حل کرتا اٹھا کیا ہوتا ہے جی آٹھ ججز ہائی کورٹ کے ان کے پاس چٹھی آتی ہیں جس میں کوئی سفید پاوڈر ہے اب وہ پاوڈر زہر ہے وہ پاوڈر کیارم بورڈ کا ہے پتہ نہیں کیا ہے ٹیلکم پاوڈر ہے بڑھا آنے کے لیے اور اس پہ فلموں والی وہ سکال اور ہڈیاں بھی ڈول دال دیتے ہیں اچھا پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی چار خات گئے ہیں پنجاب میں بھی گئے ہیں اگر اس پاکستان میں جج کو بھی بولنے کی جازت نہیں ہے کتاب بھی تھی بلک شیر مزاری کی